موسیقی اس اچلپور کی مہارات سرزمین کا ایک چھوٹا سا ذرہ جب چھمکا تو پورے ہندوستان میں اس کو الہاج عزت و معاف جانی شہدہ کے نام سے جانا اور پہچھانا گیا نظرانہ نات کے لئے میں آپ کے بیچ موترنم آواز کے مالک اور خالق علی جناب میں جانی شہدہ صاحب کو ان چار مصروں سے پیام آزمی کے آواز دینے جا رہا ہوں کہ کتنا اچھا تیرا کردار نظر آتا ہے کتنا اچھا تیرا کردار نظر آتا ہے عرش بی سایہ دیوار نظر آتا ہے کتنا اچھا تیرا کردار نظر آتا ہے عرش بی سایہ دیوار نظر آتا ہے تو نے جس روز سے دشمن کی عیدت کی ہے کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے اس شیر کے ساتھ میرے بڑے بھائی عزت و معاف الہاج عالی جناب جانی شہدہ صاحب آئے اور اس مشاعرے کا آگاز نظران آئے ناسے پیش کرے زردار تعلیوں کے بیچ ان کا استقبال کرے مائیک کے اوپر محترم شخصیت جانی شہدہ صاحب السلام علیکم عزت اگرامی ایڈوکیٹ عابض صاحب جناب صدر ہیں ان کا حکم مناجات کے لیے تھا لیکن ہمارے علاقہ برار میں مشاعروں کی برسات کرنے والا تہذیبی اور عذبی بادل جس کا نام ڈاکٹر خالید نیر ہے ان کا اصدار ہوا کہ میں ناتے پاک پڑھوں تو بہت بہت شکریہ ان صاحبان کا اور میں ناتے پاک ایک مطلع اور دو شیر پڑھ رہا ہوں ہمارے مشاعرے کنوینئر شہد انوار صاحب اور ہمارے ناظر میں مشاعرہ انس انسالی صاحب جن کے میرے کم سکم پہنٹ سال سے تعلقات ہیں اور ہمیشہ وسیع معلومات کے مالک ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک مطلع دو شیر ناتے پاک کے پیش کروں سمتھر مالک نبی پیدا ہوئے تو رب کی رحمت جھوم جھوم اٹھی نبی پیدا ہوئے تو رب کی رحمت جھوم جھوم اٹھی نبوت جھوم جھوم اٹھی رسالت جھوم جھوم اٹھی نبی پیدا شیر دیکھیں گے اشاعت جانی بھائی سرے مہشر خدا کا خوف تھا اور فکر بخشش تھی سرے مہشر خدا کا خوف تھا اور فکر بخشش تھی رسول پاک کو دیکھا تو امت جھوم جھوم سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے بھائی رسول پاک کو دیکھا تو امت جھوم جھوم اٹھی اور تیسہ شیر آخر شیر تمام شروعے گرام سے ویڈ بھائی دیکھے گا سفے سفے باندھے ہوئے تھے سارے انبیاء سفے باندھے تھے سارے انبیاء بیت المقدس میں کیا کہنی ہے جانی بھائی سفے باندھے تھے سارے انبیاء بیت المقدس میں نبی آئے مسلے پر امامت جھوم جھوم سبحان اللہ سبحان اللہ نبی آئے مسلے پر امامت جھوم جھوم اٹھی نبوت جھوم کیا کہنی ہے جانی شہدہ صاحب مجھوم مجھوم